جب آپ گریں تو پھر سے کھڑے ہوں نئے آتم وشواس کے ساتھ اگر آپ کو مایوسی ہاتھ لگے تو پھر ایک نئی شروعات کریں نئی رفتار کے ساتھ اگر مشکلیں آئیں دکھوں کا سامنا کرنا ہو تو آپ اس کا سامنا کریں خوشیوں کی آج کے ساتھ یہی مقصد کے ساتھ شروعات کی تھی ہم نے کرسٹس اور ہم کی اور اس مقصد میں ہم کامیاب بھی ہوئے نمسکار دوستو میں ہوں راہلا رہبان اور آپ سب ہی کا سواگت کرتی ہوں ایک خاص اپیسوڈ میں ہمارے اس شو میں جس کا نام ہے کرسٹلز اور ہم دوستو آپ کے ای میلز اور آپ کے فونز لگتار ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں اور آپ کے سب ہی سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جانے مانے کرسٹل ایکسپرٹ انوپ اگروال جی آئیے سواگت کرتے ہیں انوپ اگروال جی کا انوپ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے نمشکار نمستے انوپ جی بہت سارے سوال بہت سارے لوگوں کی پریشانیاں جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کیسے کرسٹل کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کئی ای میلز تو ہمارے پاس آپ مانیں گے نہیں ایسے آئے ہیں جس میں صرف اور صرف تعریفیں ہیں جنہوں نے آپ سے فون پہ بات کی تھی اور کرسٹلز کو یوز کیا تھا اور بہت اچھے ریزلٹس بھی انہیں ملے تو آج میں شروعات کروں گی کہ کس طریقے سے ہم ای میلز کے ذریعے اپنے درشکوں کو بتائیں گے شور جی پہلا ای میل لیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو بلکل 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 انوپ جی پہلا ای میل ہمارے پاس آیا ہے شرد بنسل جی کا کانپور سے انہوں نے لکھا ہے سر میرا بیٹا ایم بی اے ہے کمپنی کی طرف سے ابھی حال ہی میں اسے فور ویلر ملی ہے اس کی ڈرائیونگ تو اچھی ہے پر پھر بھی مجھے نہ جانے کیوں ڈر لگا رہتا ہے میں کیا کروں آپ کے کرسٹل پر میرا تو بھروسہ ہے پر اپنے بیٹے کو کیسے سمجھاؤں آپ کو انسیکیور ہونے کی جورت نہیں ہے ایک اس میں ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے کار ایکسیڈنٹ سیور وہ اس کار میں لگا سکتے ہیں ریئر وینڈو میں جو میرر ہے اس پہ ٹانگا جاتا ہے اور اس سے آپ کی کار کا ایکسیڈنٹ یعنی کار کافی سیف ہو جاتی ہے ان کیس اگر کچھ ہونے والا ہے اس میں ایک سپیشل سٹون لگا رکھا ہے نیگٹیو ریموول والا اس سے وہ اپنے آپ پہلے بریک ہو جاتا ہے اور ان کیس اگر ایکسیڈنٹ ایمپیکٹ ہوا بھی ہے تو اندر پیسنجرز پوری طرف سے سیف رہتے ہیں میں نے بہت سارے یہ کرسٹل دیئے ہیں مطلب یہ کار ایکسیڈنٹ سیور دیئے ہیں لوگوں کو اور ابھی تک میرے پاس جو ریپورٹ ہے وہ اپروکسیمیٹلی نائنٹی فور نائنٹی فائی پرسنٹ تک میں اپنے بیٹے کو کیسے سمجھاؤں دیکھئے بلکل آپ نے بات صحیح کہی ہے کہ ینگ جنریشن ہے وہ شاید لوگ اکثر کہتے ہیں مانتے نہیں ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ سائنس ہے اور اگر وہ سائنس پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے تو ان کو سمجھانا ہمارا فرض ہے کہ یہ کیسے سائنٹیفک ریزن پہ کام کرتے ہیں آپ کبھی بھی گوگل پہ یا کسی بھی سرچ انجن پہ آپ جا کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کرسٹل تھیرپی کا ورلڈ کے اندر کیا رول ہے ایک ایک تھیرپی کے اندر کرسٹل تھیرپی کے اندر کتنی طرح کی پرابلمز کو ہم لوگ سال کر جاتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے ایسٹرلوجی بیس نہیں ہے کوئی کسی طرح کی آپ نے انگوٹیاں نہیں پہننی کسی طرح کی ڈیٹ او بات یا کسی طرح کی کوئی چیزوں کی جورت نہیں ہے صرف جورت ہے تو ان منرلز کی جو ہمارے انوائرمنٹ کو یا ہمارے اپنی سوچ کو پریورتن دے سکتے ہیں تو سوچ سے سیدھا کنیکٹڈ ہوتے ہیں کرسٹلز اور شرط جی میں آپ کو ایک چیز یہاں پر بتانا چاہوں گی کہ آپ اپنے بیٹے کو وشواس دلانا چاہتے ہیں لیکن میں اپنی سائٹ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ ان کو زور زبردستی کچھ مت کریے گا کیونکہ جتنا آپ ان کے اوپر پریشر ڈالیں گے اتنا ہی ان کا وشواس جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا آپ بڑے پیار سے انہیں سنچھا سکتے ہیں ان کو یہ بول سکتے ہیں کہ ایک ڈیکوریشن کی طور پر آپ اپنے کار میں رکھ لیجئے اس میں صرف ٹانگ نہیں ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو وہ خوشی خوشی رکھ بھی لیں گے اور جیسے جیسے ان کو دکھے گا تو اپنے آپ ان کا وشواس بنے گا وہ اپنے آپ جب اثر دکھائے گا تو وہ اپنے آپ یقین کرنے لگیں گے بس آپ انہیں پریشرائز مت کریے گا ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا بہت بہت دھنیواد ہمیں ایمیل کرنے کے لیے ریلہ میں یہاں ایک آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہمیں کسی کو پریشر نہیں کرنا کرنا اس کیسٹلز نہیں ہے آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں آپ اگر کبھی بھی کسی کیسٹل شاپ میں جائیں لیکن ہوگا کیا آپ جب آئیں گے تو ایک کوئی پرٹیکولر کرسٹل آپ کو بار بار بلائے گا یعنی وہ کہے گا کہ آپ مجھے اٹھاؤ وہ آپ کو اپیل کرے گا اور آپ اس سے فیسینیٹ ہوں گے اور اس کرسٹل کو اٹھائیں گے یقین مانیے وہی منرل آپ کے اندر ڈیفیشنسی ہے اور اس کو باڈی نے مانگا ہے یہ سب سے بڑی ایک پہچان بتا رہا ہوں کرسٹلز کی میں اس چیز پر ایک چیز بولنا جاتے ہوں کیونکہ میں جب میں آپ کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو مجھے یہ سٹون بہت زیادہ کرتا ہے پتہ نہیں کیوں کیونکہ ان کی اپنی پرپرٹیز ہیں اور وہ آپ کو ڈیفیشنسی ہے اس لیے اس کی بہت زیادہ جورت ہے تو میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی خیر فلحال تو ہمارے درشک انتظار کر رہے ہوں گے کہ میرا اگلا ایمیل کس کا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس نے ہمیں ایمیل بھیجایا یہاں پر اگلا ایمیل ہمارے پاس انوب جی آیا ہے شانتنو شکلہ جی کا انہوں نے دلی سے لکھا ہے انوب جی نمسکار ہم ایک سال پہلے نئے گھر میں رہنے آئے پچھلے مہینے تک سب ٹھیک تھا میں میری پتنی اور میری دس سال کے لڑکی ہم تینوں خوش تھے لیکن پچھلے ایک مہینے سے ہم ایک پریشانی سے گزر رہے ہیں دراصل ہماری سوسائٹی میں ہی ایک دیوی جی کا مندر ہے اس کی آرتی صبح سات بجے اور شام سات بجے روز ہوتی ہے پہلے بھی ہوتی تھی مگر لاسٹ منت سے میں یہ دیکھ رہا ہوں جیسے ہی آرتی شروع ہوتی ہے ویسے ہی میری پتنی ہاتھ سے کام چھوڑ کر معاف کیجئے گا میری پتنی ہاتھ کے کام چھوڑ کر گھر کے کونے میں ڈر کر بیٹھ جاتی ہے اور آرتی ختم ہونے پر اسے اس بات کا احساس ہی نہیں رہتا کیا یہ بلاک ماجک ہے ہم اس سے کیسے چھٹکارا پائیں گھر کی دشا پور کی طرف ہے دیکھئے اس میں ٹینکشن کرنے کی کوئی جورت نہیں ہے اور کیونکہ آپ ڈلی میں ہیں تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا ایک بار آپ ان کو لکھے آفیس میں آ جائیں تو ہم اپنے یہاں پر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو پورا بائیو فیٹ ڈیٹا انیلیسز چیک کر کے اس کے اندر سے ہمیں ساری ریپورٹ مل جائے گی کہ ایسا کیا ہے کئی بار یہ کوئنسیڈنس ہوتی ہیں کچھ چیزیں اور جو ہمارے ساتھ لگاتار فریکونسی میں چلتی ہیں اور ہمارے کو وہ وشواس میں کنورٹ ہو جاتی ہیں جیسے میں کہیں جا رہا ہوں اور کوئی چیز مل گئی اور میرا کام نہیں بنا تو ہم نے اس بات کو بنا لیا کہ یار وہ ملے گا تو میرا کام نہیں ہوگا اکثر ہم لوگ کئی بار ایسے فس جاتے ہیں اپنے ڈیٹا بیس کے اندر کہ میں ایک ڈریس پرٹیکولر کلر کی ڈریس پہن کے گیا اور وہاں پہ میرا کام نہیں ہوا اور یا دو یا تین بار ایسا اگر ریپیٹ ہو گیا تو میرا وہ جو ایک تھا وہ وشواس میں کنورٹ ہو گیا کہ یہ ڈریس یا یہ نمبر یا یہ پلیس یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا اور پھر ہم اس کو ایک ڈیولپ کر کے بلوگ بنا لیتے ہیں اب اگر آپ یہ مان کے ہی چلیں گے کہ یہ میرے کو آٹھ نمبر جو ہے وہ ڈیمیج دے رہا ہے let us say تو کیا ہوگا کہ کہیں پہ بھی آٹھ نمبر آئے گا تو آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلا کیا تھوٹ آیا یہ کام تو بنے گا نہیں تو جب کام بنے گا نہیں تو بنے گا کیسے کوشش ہی نہیں کریں گے تو وہاں پہ جو بننے والا کام ہے وہ بھی نہیں بنے گا تو میں سب سے پہلا یہی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ نے کانفیڈنس کو بلٹ اپ کرنے کے لیے کانفیڈنس سٹون کو یوز کریے ہو سکتا ہے ہرمونیل کچھ چینجز ہو گئی ہو تو اس میں ہم لوگ ہرمونس سٹون دیں گے اور اگر پھر بھی کوئی چیز ہے تو اس کے بھی سٹونز ہیں نیگیٹیو کو ریموف کرنے کے لیے سٹونز ہیں آپ ان کی چنتہ نہ کریے شانتنی جی آپ آئیے اور ایک بار ٹیسٹ کر آکے جو بھی بیسٹ ہوگا we will serve for you بلکل شانتنی جی بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا وشواس اس پر بہت زیادہ ہو جاتا ہے لیکن یہی ہم سے چوک ہو جاتی ہے ہماری سوچ یہی ہم پر حاوی ہو جاتی ہے اسی لیے ہم بار بار کہتے بھی ہیں کہ سوچ کو پوزیٹیو بنائیے ساری نیگیٹیوٹی اپنے آپ دور ہو جائے گی اور اگر نہیں کر پاتے ہیں ایسا تو تھوڑا سا تھوڑا سا فٹ آپ کو کرنا پڑے گا کرسٹلز ہیں آپ کے لیے آپ آ سکتے ہیں دلی کے آپ رہنے والے ہیں تو آپ آ کر انوپ اگروال جی سے پرسنلی بھی مل سکتے ہیں اور آپ کی پرابلم وہ پرسنلی سولف کریں گے آپ کرسٹلز کے ذریعے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں بہت بہت دانے والے شانتنو جی ہمیں ای میل بھیجنے کے لیے یہاں میں شانتنو جی نہیں سبھی درشکوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں بی پوزیٹیو گیٹ پوزیٹیو آپ گھبرائیے نہیں کرسٹلز آپ کے ساتھ ہیں سمسیا کچھ بھی ہو پرابلم کو چھوڑ دیجئے سلوشن بالکل آپ کے پاس ہے ایکزاٹلی ریزلز امیزنگ ہے کرسٹلز کا بہت بڑا محتو ہے اور کرسٹلز کی اس اہمیت کو آپ پہچانیے اگر آپ بھی ابھی تک ہمیں ای میل نہیں کر پائے ہیں ہمیں سمپرک نہیں کر پائے ہیں تو گھبرائیے مت ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ ہر وقت موجود ہیں آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ان نمبرز پہ جو آپ کے ٹی وی سکرین پر اس ٹائم فلاش ہو رہے ہیں رائیلا میں ایک چیز پہلے ایڈ کر دوں اکثر میرے پاس ایک ای میل آتی ہے جس میں ایسٹرولوجی وہ جاننا چاہتے ہیں ہاں بہت سارے اپنا وہ ڈیٹا بارت آپ لوگ لکھ دیتے ہیں اپنی جگہ لکھ دیں گے ٹائم لکھ دیں گے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ ایسٹرولوجی بیس پروگرام نہیں ہے یہاں پہ ایسٹرولوجی سے ہمارا کوئی دور دراج تک ریلیشن نہیں ہے سارا سائنٹیفک ہے اور یہاں پہ جو بھی سمسیہ ہے ہمارے اپنے برین سے ہے اور اس برین کو کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کو ہم اپنا ان کرسل سے ہم لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں رائیلا میں یہاں چھوٹا سا ایک ایک اگزیمپل اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ہرڈ ویئر ہے اور میں ایک ہرڈ ویئر انجینئر ان ٹولز سے اس کو ٹھیک کرتا ہوں بہت صحیح بات یہاں پہ انوپا گروال جی نے کہی ہے اور اس سے پہلے بھی جو نو نے یہ بات بولی اس پہ غور فرمائیں کہ کرسٹلز بہت فائدے مند ہوتے ہیں بہت زیادہ فائدہ آپ کو پہنچا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو سوچ کو ضرور بدلنا ہوگا ایک نظریہ جو ہے اسے تھوڑا سا کلیئر کرنا ہوگا اس کے بعد ہی سٹونز جو ہیں وہ آپ کو فائدہ بہت جائیں گے انوپ جی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود رہنے کے لئے اور ہمارے سب ہی درشکوں کے ایمیلز کا جواب دینے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ Thank you Thank you so much